اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے سات بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج ہم بنا رہے ہیں سرسوں کا ساگ جو سردیوں کی ایک سوغات ہوتا ہے اور سردیوں میں ہی ہم اسے بناتے ہیں اور سردیوں میں ہی اس کو انجوائی بھی کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ہی سرسوں کا ساگ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کھانے کے لیے باقی پورے سال آپ کو سرسوں کا ساگ نہیں ملے گا یہ دو دھائی مہینے ہوتے ہیں جس میں سرسوں کا ساگ آتا ہے اور لوگ بنا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں سرسوں کے ساتھ مکعی کی روٹی کا جو کامبینیشن ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو مکعی کی روٹی بھی آج ہم بنائیں گے ساتھ بنا رہے ہیں سرسوں کا ساگ اور سرسوں کے ساگ کے لیے میں نے کیا کیا تھا آپ کو بتا دیتی ہوں سرسوں کا ساگ یہ دیکھیں اب اس کا بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کا کوکنگ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ساکھ کو گلانا ہوتا ہے تو اس کو تقریباً آپ نے چار سے پانچ گھنٹے پکانا ہے اور میں نے گھر پہ ہی اس کو ابالا تھا اور جب میں نے اس کو چڑھایا تھا کٹ کے تو میرے پاس ڈیڑھ کلو سرسوں کا ساکھ تھا جس کی ڈنڈیاں وڈیاں جو موٹی سائیڈ ہوتی نیچے کی وہ نکال کے بلکل باری کا آپ نے کٹنا ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ پاؤ پالک تھی ایک پاؤ میتھی تھی اور ڈیڑھ پاؤ بتھوے کا ساکھ جو ہوتا ہے وہ تھا یہ تمام میں آپ کو پورے بنچز بتا رہی ہوں کہ جو میں نے بنچ لیے تھے وہ اتنے اتنے تھے اور جب آپ اس کی صفائی کریں گے اس کو کٹیں گے اس کی ڈنڈیاں لگ کریں گے تو ان کی کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے سرسوں کا ساکھ ڈیڑھ کلو تھا ساف آف کرنے کے بعد یہ ایک کلو سوا کلو تک کا رہ گیا ٹھیک ہے تو ہم نے باریک باریک سرسوں کا ساکھ کٹا ساد میں ہم نے پالک لی تھی ڈیڑھ پاؤ جس کی ہم نے ڈنڈیاں و انڈیاں نکال کے اس کو بھی باریک باریک کٹا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ایک بڑا پتیلہ لینا ہے آپ نے اس میں پانی بھرنا ہے اوپر تک جب وہ پکنا شروع ہو تو آپ نے اس میں باریک کٹاوہ سرسوں کا ساکھ ڈالنا ہے باریک کٹاوہ پالک ڈالنا ہے باریک ہی کٹاوہ آپ نے بثوے کا ساگ ڈالنا ہے اور میتھی آپ نے نہیں ابھی ڈالنی ہے میتھی آپ نے اس وقت ڈالنی ہے جب ساگ کو پکتے ہوئے دو ڈھائی گھنٹے ہو جائیں اس کے بعد آپ نے میتھی ڈالنی ہے اس میں میتھی کم کونٹیٹی میں جائے گی آدھا پاؤ میتھی جائے گی اس میں اور اس میں میں نے شامل کی تھی آٹھ سے دس ہری مرچے پانچ چھے لہسن کے سابت جوے میں نے شامل کیے تھے اس طرح کے اس طرح کے لہسن کے پورے جوے میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے آٹھ سے دس میں نے آٹھ سے دس ہری مرچے تھی پتلی والی اور اس طرح کے چار سے پانچ جوے لہسن کے ہم نے ڈالے تھے ڈیر ٹی سپون میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا ڈیر ٹی سپون میں نے اس میں پسی وی لال مرچ شامل کی تھی اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی پاوڈر شامل کیا تھا تمام چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کک کرنا ہے اور اس کے بعد اب یہ بہت اچھا گل چکا ہے جب یہ گل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں دیکھیں یہ گل چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اگر لکڑی کا گھوٹنا ہے جس سے ہم حلیم وغیرہ گھوٹتے ہیں تو اصل جو ساکھ کا مزہ ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ لکڑی سے اس کو گھوٹیں لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں یہ ہینڈ بیٹر جو ہے اس کا استعمال کروں گی اس سے ہم گھوٹیں گے تھوڑا سا اور ساتھ ساتھ میرے پاس موجود ہے آٹا آٹا یہاں پہ چار سے پانچ سے چھے ٹیبل سپون اس میں آٹا جائے گا تاکہ اس میں ایک اچھا سا لے ساجے بھگار کے لیے لیسن ہے زیرہ ہے میرے پاس گھی ہے اور نمک میں اس کا چیک کروں گی اگر نمک مجھے کم لگا تو میں مزید نمک اس میں شامل کر دوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ساگ اب اس پہ ہمیں لگانا ہے بھگار لیکن بھگار ہم لگائیں گے بلکل لاسٹ میں ابھی ہم آ جاتے ہیں جو ہے مکعی کی روٹی مکعی کی روٹی بناتے ہیں اور اس کا جو اصل کام ہے ساگ کا وہ ہے اس کو گلانا جو گل چکا ہے ہم نے اس کو پیز بھی لیا اور اس میں ہم نے آٹا بھی شامل کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں بھگار لگائیں گے وہ میں بعد میں لگاؤں گی تو میں توا ادھر لے آتی ہوں کڑھائی ادھر رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور توا ہمیں مکعی کی روٹی کے لیے گرم چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے توا کو پہلے سے رکھ دینا ہے دیکھیں چھیٹے میں نے کہا تھا نا کہ چھیٹے دور دور تک اڑتی ہیں جب آپ پیس رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے فیس کا خیال رکھنا ہے نمک میں اس میں شامل کروں گی دو کپ میرے پاس مکعی کا آٹا ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں نمک شامل کروں گی اور آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کے ساتھ آپ نے اس کو گوندنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی لینا ہے اور اس کو مکس کرتے چلے جانا ہے ہم جیسے گھر میں آٹا گوندتے ہیں اس طرح آپ نے نہیں گوندنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ سے شو میس ہو جاتا ہے تو میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے آپ نے اس پہ جانا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں اور اس کی گندائی اچھی ہوتی ہے جب ہی جا کے جو ہے وہ روٹی اچھی بنتی ہے آپ اس میں دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں سرسوں کا ساگ میں بھگار لگائیں تو دیسی گھی کا استعمال کیجئے گا خوشبو بہت اچھی آتی ہے بہت سارے لوگ مکھن کا بھی اس میں تڑکہ لگاتے ہیں یا اوپر سے بٹر کی جو کیوب ہے وہ ڈالنے ڈلی ڈالنے آپ جب سرف کریں تو اور آٹا آپ نے نرم نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا سٹیف رکھنا ہے یعنی تھوڑا سا سخت کی طرف لے کے جائے گا آٹا بہت زیادہ آپ نے سوفٹ نہیں رکھنا ہے آٹے کو یہ دیکھیں اب آپ کو یہ تیڑی میڑی نظر آ رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے نائف لے کے آپ اس سے بھی اس کو گول کٹ کر سکتے ہیں اور آپ کوئی کوٹر پلیٹ لے کے آپ اس پہ بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے اوپر یا تو مکھن لگا دینا ہے یا اس طرح سے گھی اپلائے کر دینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے اچھا مکھئی کا آٹا جو ہے وہ آپ نے گوند کے نہیں رکھنا ہے جیسے ہم گھر کی روٹیوں کا آٹا گوند کے رکھ دیتے ہیں تو آپ نے گوند کے نہیں رکھنا آپ نے جس وقت گوندہ ہے اسی وقت آپ نے اس کی بنانی ہے روٹی ورنہ کیا ہوگا کہ یہ پھر صحیح نہیں بنے گی ساگ ہمارے تیار اچھا ریسیپی ساگ کی ریکیپ کر دیتی ہوں میں نے ڈیڑھ کلو ساگ لیا تھا ڈیڑھ پاؤ میں نے پالت لی تھی ڈیڑھ پاؤ میں نے بثوے کا ساگ لیا تھا اور آدھا پاؤ میں نے میتھی لی تھی ٹھیک ہے اب آپ نے ساگ کی سرسوں کے ساگ کی جب آپ اس کی ڈنڈیاں ونڈیاں توڑ کے اس کو کاتیں گے تو وہ ڈیڑھ کلو سے ایک یا سوہ کلو تک رہ جائے گا بلکہ ایک ہی کلو رہ جائے گا پھر آپ نے پالک وغیرہ بھی ساف کرنی ہے اس اب کرنے کے بعد آپ نے تمام چیزوں کو میتھی کو چھوڑ کے تینوں چیزوں کو پالک بثوے کا ساگ اور سرسوں کا ساگ پتیلے میں آپ نے پانی بھرنا ہے پانی بھر کے آپ نے وہ ساگ سارے اس میں ڈال دینے ہیں آٹھ سے دس آپ نے اس میں ہری مرچے شامل کرنی ہے ون ٹی سپون آپ نے اس میں شامل کرنی ہے پسیوی لال مرچ ون ٹی سپون یا ڈیر ٹی سپون ٹھیک ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور آپ نے اس میں ڈیر ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہلدی پاورڈر شامل کرنا ہے اس میں ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے پکنے کے لیے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد ساگ آپ کا بالکل گل جائے گا پھر آپ کے پاس اگر کوئی لکڑی کا گھوٹنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس سے اچھی طرح اس کو گھوٹنا ہے گھوٹنے کے بعد آپ نے اس میں پانچ سے چھے ٹیبل سپون ملانا ہے آٹا تاکہ اس میں یہ اچھا سا لیس آجائے میں نے کیا کیا ہے میں نے ہینڈ بیٹر سے کیا ہے کیونکہ میں اگر گھوٹنے سے کرتی تو پورا شو گھوٹنے میں لگ جاتا اور کچھ اور نہیں ہوتا پھر تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اصل جو مزہ ہے وہ گھوٹنے سے جو لکڑی کا گھوٹنا تو اسی سے ہی آتا ہے ساکھ کا مزہ ٹھیک ہے اب ہم نے اس پہ لگانا ہے صرف بھگار اس طرح سے جب تک گھی بھی ملٹ ہو رہا ہے اگر آپ سے شو مس ہو جاتا ہے تو رات میں آپ ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ لذت بے میٹرو ٹائپ کیجئے گا آج کی ڈیٹ ڈالیے گا تو آج کا شو آپ وہاں دیکھ سکیں گے پچھلے تمام شوز آپ کو آمل جائیں گے جو بھی شو اگر آپ سے مس ہو گیا ہو تو وہ شو بھی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں میں اس میں لہسن شامل کر رہی ہوں لہسن چلا گیا اس میں اور جس میں ہمیں ساگ نکالنا ہے وہ میں نکال لیتی ہوں تھوڑا سا میں اس میں نکالوں گی باقی بھگار ہم اپنی ڈش پہ لگائیں گے پاری کاٹنا ہے موٹا موٹا نہیں کاٹنا ٹھیک ہے جی تو اب میں کیا کروں گی تھوڑا سا بھگار ہم لگائیں گے اور باقی ہمارا جو بھگار ہے وہ لگ جائے گا ہمارا جو یہاں ساوس پین کیونکہ یہ ہماری ریسپی آج کی ہو گئی ہے تیار سرسوں کا ساگ یہ دیکھیں ہاں یہ ہمارا یہاں تیار ہو چکا ہے ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ نے بنایا کیسا بنا نمک آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ اگر آپ کو کم لگے تو آپ بالکل اس میں نمک جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں اس اسٹیج پہ پیسنے کے بعد جب میں نے اس میں شامل کیا تھا تو اس میں آپ نمک جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اسی طرح جو میں نے ابالتے ہوئے ہری مرچیں ڈالی تھی میں نے آٹھ سے دس حضر ہری مرچیں ڈالی تھی اور ڈیر ٹی سپون پسیوی لال مرچ شامل کی تھی تو اگر آپ مرچیں کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پسیوی لال مرچ نہ ڈالیں آپ صرف ہری مرچیں ڈالیں تو اسی سے ہی مرچوں کا فلیور آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں جیسے اب میں نے بھگاڑ لگا ہے تو اس کے اوپر آپ ایک مکھن کا پیس رکھ سکتے ہیں کیوب رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ مکھن کا بھی ایک اچھا سا فلیور اس میں آ جائے چاہیں تو دیسی گھی کا آپ اس میں بھگاڑ لگا سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے تو مکھئی کی روٹی جو ہم نے بنائی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے دیکھیں کتنی سوفٹ روٹی بنی ہے کوئی ہارڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور جن کے دانت ویک ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں آرام سے اور جو سرسوں کا ساگے وہ مجھے وائٹ والے جو ابلے وے چاول ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی بڑا مزے کا لگتا ہے پراتھے کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے تو جس کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیج کا لنک آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوتا ہے میرے پیج پر جائیں اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وہاں پہ آپ کو میری بہت ساری ڈیفرنٹ کھانے کی ویڈیوز ملیں گے اس کے لنکس ملیں گے میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ کلاسز دے رہی ہوتی ہوں تو وہاں پوسٹ اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں تو وہاں آپ لائک کیا ہوگا پیش تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے کرے گی ساتھ ساتھ میرا بھی یوٹیوب چانل ہے وہ بھی شیف فرزانہ اس کچن کے نام سے تو وہاں جائیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو امید ہے کہ آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آئندہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ